جب سارے نفسیاتی علاج ختم ہو جاتے نا جب سارے ظاہری علاج بھی بندہ کر چکا ہوتا ہے اور پھر بھی بندے کو چین نہیں ملتا پھر بولتا نہیں یار کچھ تو پرابلم چل رہی ہے پتہ نہیں گبرار سے ہوتی رہتی ہے دل گبراتا رہتا ہے اجنبی سا خوف سا جانا سا خوف سا تاری رہتا ہے کوئی زندگی میں مزا نہیں آرہا کاروبار بھی اچھا ہے فیملی بھی اچھی ہے گھر بھی ٹھیک چل رہا ہے ہر اعتمار سے ٹھیک ہے لیکن کچھ اندر خالی خالی سا ہے وہ جو نہیں ہے نا وہ دل کی ہزا ہے جو نہیں ہے وہ روح کی ہزا ہے جو نہیں ہے وہ اللہ کا ذکر ہے جو نہیں ہے وہ عبادت ہے جو نہیں ہے وہ بندگی ہے جو نہیں ہے وہ خدا کی عبادت کا مزا ہے جو نہیں ہے جب تک وہ پورا نہیں ہوگا تب تک اندر کا خلا پورا نہیں ہو سکتا اور آپ یقین کریں وہ خلا پورا ہو جائے تو باقی بھلے سب خالی ہو جائے تب بھی سکون ہی رہتا ہے اولیاء اکھرام کیا بڑا پیسہ ہوتا تھا کیا بڑے محل ہوتے تھے کیا بڑے بنگلے ہوتے تھے کیا بڑی گاڑیاں ہوتی تھیں بڑی سواریاں ہوتی تھیں بڑے بینگ بیلنس ہوتا تھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا خالی سونے کے لیے جگہ نہیں ہے پہننے کے لیے دو چار سے زیادہ ایک سے زیادہ کپڑے نہیں ہیں دو سے زیادہ کپڑے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود جو سکون ان کے پاس ہوتا تھا وہ وہ تھا کہ آج ان کے مزار پر جاگے کہتے ہیں کہ یار کئی چین نہیں ملتا جب داتا صاحب جاتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے جب بابا فری جاتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے جب دللہ شاہ غادی جاتے ہیں بڑا سکون ملتا ہے تو یہ تو کوئی لینڈ لارڈ نہیں تھے ان کے پاس تو کوئی بنگلے نہیں تھے تو وہ کون سا سکون تھا جو اتنا سکون تھا اتنا سکون تھا کہ داتا صاحب ایک ہزار سال سے وہ سکون دوسروں کو بانٹ رہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے وہ ایک ہزار سال سے دوسروں کو بانٹ رہے وہ ختم نہیں ہو رہا یہ اولیاء کرام کے مزارات پر جو سکون ملتا ہے یہ وہ ہے جو خدا نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا تو باقی سب خلا رہتے تھے لیکن یہ خلا نہیں رہتا تھا ذکر الہی کا عبادت الہی کا خدا کی بندگی کا اللہ کے ذکر کے مزے کا یہ ایک خلا سارے خلا پورے کر دیتا تھا موسیقی